اسلام علیکم ویلکم بیک تو ایڈر ویڈیو ہنڈائی نے جو ہے سوناٹا کا فیس لیف جو ہے وہ اس کی تصویریں بھی آگئی ہیں اور وہ اس لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ گاڑی جو ہے یہ سعودی عرب کے اندر بھی مطبع ایک تو جگہ سوٹ ہوئی ہے اور تھرٹی مانچ کو یہ گاڑی جو ہے اوفیشلی یہ لانچ ہو رہی ہے اور ہنڈائی جو ہے وہ سوناٹا کا پاکستان کے اندر مطبع ہنڈائی کے سب سے زیادہ فیمس پروڈکٹ ہے ایون دو ہنڈائی کی الینٹرا بھی آتی ہے لیکن سوناٹا جو ہے وہ ہر بندے کو بتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ بھی گاڑی بہت زیادہ سکسیسفل ہوئی ہے لانچ ہوتے ہٹ تھی مطلب ہے لانچ ہوتے ہٹ تھی اور اب جو ہے اس کی فیس لیف جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے اور یہ جو ہے یہ ہنڈائی جو ہے اس کی ایٹ جنریشن ہے سوناٹا کی اور پاکستان کے اندر یہ جب لانچ ہوئی تھی تب ایک اتر لاکھ اور پینسٹھ لاکھ کی پرائس میں آئے تھے دو ویریانٹ اور ابھی اس کی جو پرائس اگر آپ جنریشن دیکھیں تو اس کے لحاظ سے پاکستان میں بھی ایک روڑ سے اوپر چلے گی یہ جتنی زیادہ انفلیشن ہوئی ہے اور اگر آپ فیس لیف دیکھیں تو باہر سے اور اندر سے تو ٹوٹلی گاڑی باہر سے شاید باڈی شیپ ویسی لگے لیکن جو سٹائلنگ کی یہ ہنڈائی نے وہ بہت ہی ہٹکے کی ہے وہ کسی طرح بھی ملنی رہی ہنڈائی کے ابھی ایک چھوٹی گاڑی آتی ہے سٹی کے سائز کی ورنہ اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی سٹائلنگ کی گئی ہے اور اب یہ ایک پراپر فیس لیفٹ ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہنڈا والے کیا کرتے ہیں صرف گاڑی کی لائٹیں چینج کر دیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جی فیس لیفٹ آگیا ہے کوئی اور میجر چینج نہیں کرتے ہیں انٹیریئر میں کرتے ہیں جیسے سیویک کے اندر ہوا تھا اور سٹی کا تو سب کو پتا ہے کہ گیارہ بارہ سال پاکستان کے اندر آئی ہے اور صرف وہ گریل کو اوپر نیچے کر کے تو فیس لیفٹ کر دیتے ہیں فیس لیفٹ رہتا ہوتا ہے اگر اب گاڑی کی لک دیکھیں تو فرانٹ پر پوری ایک انہوں نے کمپلیٹ لائٹ دے دی ہے ڈیریل اور گاڑی کی جو مین لائٹس ہیں وہ بمپر کے اندر انہوں نے شفٹ کر دی ہیں اور اتنا اگریسیو بمپر بنا دی ہے اس کے اندر جو کٹس ہیں اچھا یہ گاڑی جو ہے یہ ڈیفرنٹ مارکیڈ میں نا اس کے اوپر تھوڑی سی شیپ کا مطلب جو بمپر ہے نا اس کی شیپ کا فرق ہوگا اب یہ جو ہے یہ ریل ایمیجز ہیں اس کے اندر الائی ریمز آپ دیکھیں تو گاڑی کے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے امریکن مارکیڈ کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گے ایشین مارکیڈ کے لیے ڈیفرنٹ ہوں گے تو یہ مارکیڈ کے حساب سے ویری کرتی ہے لیکن بوڈی شیپ جو ہے گاڑی کی وہ سیم کی سیم ہی ہے انٹیریر اور ایکسٹیریر میں صرف ریمز اور تھوڑا سا جو بمپر کی سٹائلنگ ہے اس کا فرق ہوگا کیونکہ ویرینٹ بھی ہر مارکیڈ کے اندر ڈیفرنٹ آتے ہیں وہ مارکیڈ کے اوپر ڈیپینڈی بلٹی کرتی ہے اور اب پاکستان کے اندر دیکھنا ہے کہ ہنڈائی اس کو پاکستان میں کب لے کے آتی ہے ان کا سناٹا جو ہے بہت سکسیسفل پروڈکٹ ہے پاکستان کے اندر اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے اندر لگجری سیگمنٹ کی بی سیگمنٹ کی کوئی بھی گاڑی جو ہے لوکلی اویلیبل نہیں تھی تو لیٹسی لیکن گاڑی بہت خوبصورت لگ رہی ہے دکھنے میں جو گاڑی کی سٹائلنگ ہے گاڑی کی شیپ ہے اوورال اور اب ویڈ کرنا ہے ویسے تو پاکستان کے اندر ابھی تک ایلسیز کا جو مسئلہ ہے وہ ہی نہیں ختم ہونے کا نام لے رہا اور وہ ہی پوری مارکیٹ کو جو ہے ایفیکٹ کر رہا ہے اور اسی وجہ سے ساری ساری گاڑیوں کی پرڈکشن جو ہے وہ رکی ہوئی ہے اور یوز گاڑیوں کے مارکیٹ اور نہیں گاڑی کے جو پرائسیزن کے اوپر آن اتنا زیادہ پڑ رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا اور گاڑی کا جو انٹیریر اب بہت خوبصورت ہے بہت ہی ڈیفرنٹ کر دیا ہے پہلے والی گاڑی سے تو یہ ایک میجر جو فیس لفٹ ہے یہ ہنڈائی نے کیا اور بہت بڑا رسک بھی لیا ہے اس میں اور لیٹسی لوگ اس کو کیسا رسپونس دیتے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ کب گاڑی آتی ہے پاکستان کے لیے اور انتظار رہے گا جب ہنڈائی جو ہے اس ویریانٹ کو اسی کو پاکستان کے اندر لانچ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ